اگر آخری رمضان میں حیز آ جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نعمتوں سے محروم ہو گئی ان ایام میں کس طرح عبادت کی جا سکتی کسی نے اچھا سوال کیا اب خواتی نے آخری عشرہ ہے میں نے کہا اس میں شبیقہ درائیں گی اور یہ ہوں گا اور اگر اس میں ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا کریں دیکھئے آپ اگر نماز نہیں بھی پڑھ سکتے اور خوران نہیں بھی پڑھ سکتے تو بھی آپ شبیقہ در کا فائدہ اٹھا سکتے آخری عشرہ کا فائدہ اٹھا سکتے وہ کیسے سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں جن کے مفہوم اس طرح سے آتے ہیں ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں جا سکتا اللہ اس کو اس جماعت کی نماز کا انشاءاللہ ثواب دیں گا چونکہ اس کی پوری نیت ہے جانے کی ایک روایت میں تھا صحیح مسلم کی آپ سلام فرماتے ہیں آپ نے جہاد پر نکلی غزوے پر وہاں سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے جب نکلے تو وہاں آپ نے کہا کچھ لوگ مدینہ میں ہیں لیکن جن وادیوں سے ہم گزرے ان سے وہ بھی گزرے جن جگہوں پر ہم نے دشمن کو رسوہ کیا وہ بھی اس سے موجود تھے جہاد دشمن کی تکلیف ہے ہمیں جھلنا پڑی وہاں بھی موجود تھے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون لوگ ہے بیٹھے تو مدینہ میں ہے اور ہر کام میں شامل تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور سے جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے بس کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آسکے اللہ برا سواب دے رہا ہے تو پہلا نیت کا سواب لے جائیے نیت کا سواب کہ نیت رکھئے کہ اللہ اگر یہ دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تو کاش میں خوبی عبادت کرتی پہلا سواب تھا آپ کو نیت کا ملیا سیکنڈ حیث کی حالت میں آپ کے لئے کچھ چیزیں ممنوع ہیں ہر چیز منع نہیں ہیں یہ بھی غلط ہیمی ہوتے ہیں ہون پر غلط ہیمی کیا ہیں حیث آ جائے تو مکمل طور سے عورت ناباک ہو جاتی جیسے غیر مسلموں کا تصور ہوتا ہے اور مکمل طور سے کچھ بھی نہیں کر سکتی گو ایک طرح سے وہ ہندو کرشچن یہودی بتانے جو کچھ بھی بن جاتی مسلمان نہیں رہتی بس کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا نام نہیں لے سکتے رسول کا نام نہیں لے سکتے خوران کو دیکھ بھی نہیں سکتے بچوں کو سکا نہیں سکتے ہر چیز بلکل بائیکارٹ ختم ہو جاتی اور پورے اتنے دن وہ اللہ کے ذکر اور اسکار سے دور رہتی اور پھر مسئیبتیں پریشانی ایک تو اولی ایام کی وجہ سے آپ صرف فرماتے ہیں عورت ایمان میں کمزور ہوتی اس وجہ سے کہ وہ مہینے کے کچھ دن جو ناپاک ہوتی تو ویسی آپ ذکر اور اسکار سے دور رہنے سے ناپاک بالخصوص خوران کی تلاوت اور نماز نہیں پڑھنے سے ہوتی اور اس پر یہ سوچ جو غلط آگئی کہ کچھ نہیں کر سکتی مکمل طور سے آپ کا ایمان زیرو پہ چلے جاتا تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اس کی حالت میں عبادتوں کسی بات کر رہا ہوں بھی پوری تفصیلات نہیں رکھ رہا ہوں کیا کر سکتی اور کیا نہیں روزہ نہیں رکھتی ہے یہ عبادت ہے قرآن کی تلاوت نکر جیسے ہوتی ہے اس کی حالت میں بات صحیح ہو گئی اس کے علاوہ سب کر سکتی ہے دین میں اس کی دلیل لیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا مائی عائشہ خوشی سے مائی صفیہ دو بیمیاں آپ کی حج میں ساتھ چلی مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش تھی کہ میں اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے شہر کے ساتھ حج کر رہی جب وہ حج میں چلی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ عنہ ان کو دیکھا ایک طرح بیٹھی اور رو رہی آپ نے کہا عائشہ کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو حج کو میرے ساتھ دیکھا اللہ کے رسول میں بہت خوش تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا لیکن مجھے حیز آ گیا ہے اب میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تواف چھوڑ کر باقی سب کرتی رہے چونکہ تواف کیلئے کیا شرط ہے غسل اور وضو تواف چھوڑ کر باقی سب کرتی رہے اب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں حج کے اندر ذکر ہے اذکار ہے اللہ کی تقبیرات کو بلند کرنا ہے مختلف مخامات پر رکنا ہے وہ مزید میں دنیا سکتی تواف بھی نہیں کر سکتی باقی سب کرتی رہے باقی سب کرتی رہے باقی تمام کام تم کر سکتی ہو جس کے لئے وضو کی ضرورت نہیں ہے ایسا ذکر ہے اذکار ہے رجمے کیا نہیں ہوتا ہے ذکر و اذکار تلبیہ ہے سب کرتی رہو تو اس حدیث سے پتا چلا عورت نماز نہیں پڑیں گی روزہ نہیں رکھیں گی تلاوتی خوران جیسا عام دنوں میں نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے تو عورتیں مغفرت کی دعائیں مانگ سکتی نیامیں عورتیں اپنے لئے مغفرت بچوں کی ہدایت کی دعائیں دعائیں سے کیا منائی ہیں آپ دعائیں بھی تو عبادت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہوا لیے بادہ دعا عبادت ہے تو آپ دعائیں کیجئے یہ عبادت کر سکتے ہیں ذکر کیجئے آپ یہ بھی ہے اس سے منائی نہیں چونکہ حضرت آئیشہ کیا نہیں کریں یہ حچ کے اندر کہاں تو سب باقی کرتی رہے صرف کیا نہ کرے تواف اس لئے کہ تواف کے لئے اور ہر چیزی بات ہے نماز و ماز تو ویسی ممنوع ہیں صرف تواف ایک ایکسٹرہ جزت تواف کے لئے چونکہ وزوش شرط ہے سب کرتی رہے تو ذکر و عذکار کر سکتے آپ دعائوں کی شکلیں عبادت کر سکتے آپ ذکر و عذکار بھی دوسری عورتیں جو عبادت کر رہی گھر کی ان کی سپورٹ میں آپ کیجئے کہ بھائی بھائی جی آپ عبادت کیجئے ہم لوگ کھانا بنے اور بچوں کو سمالنے کے انتظام ذکر تو چونکہ کھانا بناتے ہو سکتا بچوں کو سمالتے ہو سکتا دعائیں سمجھ رہے ہم وہ کرتے آپ لوگ چونکہ ابھی اس حالت میں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ معاملہ پلٹ جائے پھر کچھ پانچ دن آپ ہے کچھ پانچ دن کے بعد ان کا مسئلہ تو ہمارے بچوں کو دیکھیں تو اس کو ہم کہیں گے ایک اس طرح سے ایک دوسرے کے سپورٹ کر سکتے مددگار بن سکتے کہ آپ ہم لوگ تو اب نماز وہ نہیں کر سکتے رات میں علاواتِ قرآن آپ لوگ وہ کیجئے سہرم بنا دیا کریں گے اٹھ کے آپ کے لئے اس لئے کہ جو شخص رات میں عشاء پڑھ کر سوئے آپ سنم فرماتے ہیں اس نیت سے کہ فجر میں اٹھے رات اس کی عبادت کا اس کو سواب ملتا ہے لہٰذا ہم آپ کے لئے وہ کام کر دیں گے جو آپ نہیں کر سکتے عبادت کرنے والوں کی مدد آپ کیجئے اس کے اندر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں تو ٹھیک یاد رکھئے تو عورتِ ذکر و عسکار کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتی ہیں عورتِ دعائیں عبادت یہ بھی عبادت یہ کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہیں دوسری عبادت کرنے والوں کو سہولت دے کے ان کی عبادت کا سواب بھی حاصل کر سکتے ہیں چونکہ آپ ان کو سہولت دے رہے ہیں ان کے لئے آسانیہ بیدا کر رہے ہیں تو بہر یار یہ تمام کام عورت کر سکتی اس سے کوئی ممانیت اس کے لئے نہیں ہے اور ایسی کتابیں وہ پڑھ سکتے ہیں جن کتابوں میں جو کتاب دین کا علم جس میں ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے سیدھا وہ قرآن نہیں ہوتی وہ کتاب حالانکہ اس کے اندر حدیثیں گزریں گی اور حالانکہ اس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی گزر سکتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی کتاب ہے جس میں دین علم ہو آپ اس حالت میں تلاوت کی عبادت ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے اس میں لیکن جیسا کہ مثال کے طور پر کہ عورت ہے اس کی حالت میں اور کوئی اس کا بیٹا غلط کام کر رہا تو کیا وہ یہ نہیں بول سکتی کہ غلط کام کے لئے لات اقرب از زینہ قرآن میں اللہ نے کہا زینہ خریم مجھا نو 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 قرآن کی آیت کسا پڑھیں گے ایسا توڑی ہو سکتی بلکل بول سکتی تو یہ ذکر میں ہوا کیا یاد دہانی ریمبرنس میں ہوا علم کے لئے ہو تو یہ بلکل کر سکتی تلاوت کی شکر میں نہیں مٹھیں گی لات اقرب از زینہ اس طرح سے وہ نہیں کر اس لئے کہ وہاں غلط ہو جائیں گا سمجھ رہے آپ بات کو تو وہ کر سکتی ہو علم حاصل کرنے کے لئے کتابیں پڑھ سکتی جس میں آیتیں بھی گزر سکتی مقصد تلاوت قرآن نہیں مقصد علم حاصل کرنا حدیثیں بھی گزر سکتی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی شخص مرد میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو اپنے کیفیت پر استدلال نہ کریں کہ ہم بھی اگر ناپاکی کی حالت میں ہوتا کرنا ہی عورتوں کی ناپاکی چونکہ طویل ہوتی اس وجہ سے اجازت ہے میرے اور آپ کے لئے نہیں ہی مردوں کے لئے اس لئے کہ مرد اگر ناپاک تو اسے غسل لینا پڑے گا اس کے لئے پانی ہے اور وہ اس میں آپ حدیثیں اور قرآن وہ مت پڑی اس لئے کہ مرد کی ناپاکی بہت تیمپراری اور بہت کم وقت کے لئے ہوتی ہے تو اس کے لئے نہیں یہ عورتوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں اس لئے مسئلہ ہے لہٰذا آپ یہ تمام کام کر سکتی ہے کتابوں کا پڑھنا دینی دعاوں کے شکل میں عبادت کرنا ذکر و عذکار کرنا دیگر لوگ جو عبادت کر رہے ان کی مدد کرنا تو آپ کی یہ ایام میں بھی آپ فل فائدہ اٹھا سکتی ہے اب ایک سوال بہت سی عورتیں کرتی ہیں کیا ہم رمضان کے دنوں میں جو ہے ایسی گولیاں کھالا جس سے یہ معاملہ ہوئی نہ ایک مہینہ ٹھیک تو میں کہوں گا فطری چیز تو یہ کہ آپ ایسا نہ کریں اس لئے کہ امہات جو ہے یہ لسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری مائیں ہیں اور بہت متقی پرزگار عورتیں تھیں اس امت کی نبی جس طرح سے خاص ہے اس امت کے لئے آخری نبی تھے تو اللہ رب العزت نے نبی کے لحاظ سے ہی ویسی عورتوں کو چنا آپ کی نکاح میں جو اس لائق تھی کہ آپ کے نکاح میں رہے ویسی عورتوں کا انتخاب کیا آپ کے لئے تو امہات بھی اپنی ایمانیں بہت بائے اور بلند چوٹی کی عورتیں تھی جو سب زیادہ ایمان والی عورتیں تھی اس امت کی لیکن کبھی اس زمانے بھی مانے حیث گولیاں تھی جس سے حیث نہ آئے رک جائیں لیکن حضرت عائشہ حج میں جا رہی ہے اور حیث آ رہا ہے یہ نہیں سوچے حج کو جا رہی ہوں کھال لیتی دوائے چونکہ رسول اللہ کے ساتھ بعد میں کام موقع میں لیں گے حج کا سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ رہے ہیں لیکن گئی فطری تخوضہ تو یہ ہے کہ آپ مت کیجئے چکریں مت جائیے نیچرل ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے اللہ جانتا ہے تو آپ یہ کر لیجئے مجبوری ہی الگ چیز ہو سکتی میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں اس چیز کو ایسا کیا جا سکتا ہے بحالت مجبور ایسا کہ آپ حچ کو گئے اور ایک ہندوستانی کے لیے واپس آنا کوئی آسان تھوڑی حچ کے لی اور وہاں اس کو ڈر لگتا ہے ایسا ہو جائے تب وہ کر لیں ہر بار اس کا استعمال ایسا ہر رمضان کر رہے ہیں فنا دنوں میں جانتا تھوڑا سا آگے بڑھا لیں گے وہ مت کیجئے اس لئے کہ غیر فطری عمل ہوں گا آپ جو کر رہے ہیں فطری عمل یہ ہے جو ہو رہا ہونے دیجئے وہ مہات کے ساتھ بھی ہوتا تھا وہ اپنے روزوں کو بعد میں کمپلیٹ کرتی تھی ماہ عائشہ کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی اللہ کے رسول بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے جو روزے ہمارے ہیں اس کی حالات میں چھوڑتے اس کو پورا کرے اس کی خضا کرے نمازوں کی خضا نہ کرے روزے کی خضا کرے نمازوں کی نہ کرے اس حدیث سے بدا چلا ماہ عائشہ اور ان کو حیز آتا تھا اس وجہ سے وہ لوگ روزے نہیں رکھ پاتی تھی اور رسول اللہ انہوں نے کہتے تھے کہ اس کی خضا کرنا نماز کی خضا نہیں کرنا لہٰذا اس چکر میں جائی غیر فطری یہ زیادہ فطری عمل ہے اور جو ہو رہا ہونے دیں اس کے بعد آپ اپنے روزوں کو باقی وہ کر لیں